بسم اللہ الرحمن الرحیم اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی شابان کی پندروی رات کو اپنی تم مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں نظر رحمت فرماتے ہیں اور تمام مخلوق کی بخشش فرما دیتے ہیں سوائے مشرق کے اور کینہ رکھنے والے کے تو اس حدیث کا ترجمہ نے شابان کی پندروی رات کی فضیلت کو بیان کیا ہے کہ اس رات کے اندرہ اللہ تعالی جہانا اپنے بندوں کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہوتے ہیں اللہ کی رحمت بہت زیادہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اللہ تعالی تمام لوگوں کی بخشش فرما دیتے ہیں لیکن سوائے دو لوگوں کے نمبر ایک جو شرک کرنے والا ہو اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو یا اللہ کی عبادت میں یا اللہ کی صفات میں کسی کو شرک کرنے والا اس کو مشرک کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی بکشش نہیں کرتے اسی طرح جو کسی دوسرے مسلمان سے بلا کسی دینی وجہ کے کینا بغز رکھتا ہے تو ایسے شخص کی بھی اللہ تعالیٰ بکشش نہیں فرماتے جیسا ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اس رات میں اپنی بکشش چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں ایک تو ہم شرک سے بچیں دوسرا ہم جائے نا دوسرے سے بلا وجہ جو ہے نا کینا حسد بغز رکھنے سے بھی بچیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جائے ہم سب کی جائے اس رات میں بکشش فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ